پی ٹی آئی کا جلسہ ٹک ٹاکرز کا پورا زور لاہور چھا گیا عمران ریاض خان کے بیان نے حلچل مچا دی سینئر صحافی عمران ریاض خان کا اپنے ایک ویلاغ میں گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آج پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ لاہور میں ہے بہت عرصے سے پی ٹی آئی لاہور شہر میں کوئی جلسہ ہی نہیں کر پا رہی پورا الیکشن ہوا دوہزار چوبیس کا کوئی جلسہ جلوس نہیں کرنے دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کو اس شہر میں ایک جھنڈا اٹھانے تک کی اجازت نہیں تھی اس طریقے سے اس پارٹی کو دبایا گیا پھر بھی اس شہر کی تمام سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نے جیتی سوائے ایک سیٹ چھوڑ کر عمران ریاض نے کہا کہ جب یہ فارم سنتالیس والی کارروائی ڈالی گئی تھی تو دو چیزیں تیپ آ گئی تھی نمبر ایک کہ پاکستان تحریک انصاف کو عوامی پاور شو نہیں کرنے دینا کیونکہ جس وقت یہ باہر نکلیں گے پاور شو کریں گے تو دوبارہ سے یہ طاقت پکڑیں گے اور یہ تاثر بنے گا کہ ان کو زبردستی ہڑا کر باہر کیا گیا ہے دوسرا فیستہ یہ کیا گیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تحریک انصاف کو اب کوئی زمینی الیکشن نہیں جیتنے دیا جائے گا اور اس کے لیے جیسی منیجمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کو سارا آئیڈیا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ کنٹینرز ہی کنٹینرز بھر دیئے گئے ہیں رات بھر پولیس کنٹینرز لگاتی رہی کارکنوں کو گرفتار کرتی رہی لیکن میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں کہ جلسے والے دن جب لوگ اپنے گھروں سے نکلیں گے تو پولیس نے کوئی گرفتاریاں نہیں کرنی میں اپنے سور سے آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں بے فکر ہو کر آپ نکلیں اور جلسے میں جائیں یہ بالکل اسلام آباد والا ماحول ہوگا آپ کو کوئی گرفتار نہیں کرے گا ہاں کنٹینر ضرور ہوں گے عمران ریاض کا یہ بھی کہنا تھا کہ رات کو مریم نواز کی جالی پنجاب حکومت کے کچھ وزراء جلسہ گاہ کے گرد چکر لگا رہے تھے اور پولیس کے ساتھ یہ پلین بنا رہے تھے کہ ہم یہاں یہاں سے راستہ بند کریں گے جس کی وجہ سے لوگ جلسہ گاہ میں نہیں پہنچ سکیں گے لیکن یہ ان کی غلط وہمی ہے کہ یہ جلسہ گاہ نہیں بھر پائے گی یہ جلسہ گاہ تو دو حلکوں کی عوام سے ہی بھر جائے گی اب مسئلہ یہ ہے کہ مریم نواز نے اپنی زد بنائی ہوئی ہے عجیب ٹک ٹاکرز کی حکومت ہے بے وقوف اور نین پاگل قسم کی حکومت ہے یعنی ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی جو حرکتیں یہ کر رہے ہیں کل کو ان کے گلے پر جائیں گی یعنی یہ تو معاملہ یہ ہو گیا کہ آپ پولیٹیکل ورکر کو کچل دیں تو جتنا آپ اس کو کچلیں گے اتنی ہی وہ پولیٹیکل پارٹی مضبوط ہو جائے گی جتنا زیادہ آپ ظلم کریں گے اتنی زیادہ وہ پولیٹیکل پارٹی لمبے عرصے تک اقتدار میں رہنے کے قابل ہو جائے گی اور یہ ہمیں ہوتا ہوا دکھائی بھی دے رہا ہے